اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم روپین اور آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل فارو اٹیک دوستو یہ ایپی ایم ٹیسٹنگ کا سیکنڈ پارٹ ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اور دو کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ ایپی ایم کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو وہ دونوں ہوں گے جب ایپی ایم پی سی بی کے اندر فٹ ہوا ہو تو اس صورت میں آپ کیسے اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب تیسرا اور چوتھا طریقہ آپ نے استعمال کرنا ہے تو جو پی سی بی ہے اس کو یونر سے باہر نکال لیں اس کو جو ہے کمپریسٹر سے ڈسکنیک کر لیں اور اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ شروع کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ڈسچارج کرنا ہے اور کپیسٹرز کو وہ طریقہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں تو آئے چلتے ہیں ہم آپ کو ڈیمنسٹریشن دیتے ہیں اور بتاتے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب بھی پی سی بی کے اندر آپ نے آئے پی ایم کو ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو اس کے کپیسٹرز ہیں ان کو ڈسچارج ضرور کرنا ہے اگر آپ وہ ڈسچارج نہیں کریں گے تو اکثر جو خراب پی سی بی ہوتے ہیں ان کے جو کپیسٹرز ہوتے ہیں وہ فلی چارج رہتے ہیں وہ ڈسچارج نہیں ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو ڈسچارج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ ٹیسٹنگ اف اکرپمنٹ کو یا خود کو نقصان نہ پنچا سکیں تو آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے ان کو ڈسچارج کرنا ہے دوستو اس کے لیے آپ کے پاس ہونی چاہیے ایک سولڈرنگ آئرن اور اگر اس میں لائٹ ہوگی تو اس زیادہ بیسٹ ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ اس کے دونوں پروبز کو لے لیں گے دونوں سائیڈوں کو لے لیں گے پلس مائنس کو اور دیکھیں اب یہ لائٹ آپ کو دیکھیں جب اس کو ڈسچارج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو آپ دونوں پلس مائنس کپیسٹر کے پلس مائنس پہ بھی لگا سکتے ہیں اور اگر اگر سپیشل جگہ بنی ہے تو وہاں پہ بھی اس کو اٹیج کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں اس نے اٹیج کر لیں دیکھیں کپیسٹر ابھی فولی ڈسچارج ہو گیا لائٹ جلی اور سلولی سلولی بند ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی جو پی سی بی ہے وہ فولی ڈسچارج ہو چکا ہے اس میں ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح سے آپ اس کو ڈسچارج کر سکتے ہیں اور دوستو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کا تیسرا طریقہ کہ آپ نے پی سی بی کے اندر آئی پی ایم کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے تو آئیں چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب صحیح پی سی بی ہوتا ہے اس کو بھی دکھائیں گے آپ کو اور جو خراب ہوتا ہے اس کو بھی آپ کو دکھائیں گے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے دوبارہ سے ایک دم ڈائیگرام بنا لیں گے آئی پی ایم کی دیکھیں یہ رہا ہمارا آئی پی ایم اس کے لئے یہ پی سی بی میں ہے یہ ہماری لو سائیڈ ہو گئی اور ہماری چونکہ ہائی سائیڈ اس طرف ہے تو ہم ہائی سائیڈ اس طرف بنا لیں گے دیکھیں یہ اس کا یہ پوزٹیف ہو گیا یہ اس کا ڈوی ہو گیا یہ وی ہو گیا اور یہ یو ہو گیا اور اس کے یہ تینوں نیوٹر ہو گیا ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب اس میں جو ہے پی سی بی میں تو میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ پی سی بی میں تینوں پوائنٹس جو ہیں ایک جگہ جوائن کر دیے گئے ہیں اس کے بعد ہم بھی یہاں پہ تینوں پوائنٹس کو جوائن کر دیں گے اس کے بعد ہم اب تیسٹنگ شروع کریں گے دیکھیں میٹر کو ایک دفعہ پھر سے ڈائیوٹ پوزیشن پہ لے جائیں اور اس کی تیسٹنگ شروع کریں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں بھی آپ نے غلطی نہیں کرنی بلاک کو کامن پہ اور ریٹ کو وولٹ اور اومز میٹر پہ اب جو ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے نیگٹیو کو نیگٹیو سائٹ پہ لگائیں گے جیسے کہ یہ ہمارا پوائنٹ ہے نیگٹیو تو تینہوں جوائنٹ ہو چکے ہیں یہ نیگٹیو پہ لگا دیا پوزیشن کو پوزیشن پہ لگائیں گے اب کیا ہوگا دیکھیں یہ کچھ دیر کے لیے وولٹیج جو ہے وہ فلیکچویٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ بند ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے یہ پوائنٹ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کچھ دیر کے لیے ہم پہ وولٹیج آتے ہیں اس کے بعد اس میں وولٹ نہیں آئیں گے اور یہ بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا یہ ہمارا پوائنٹ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب کیا ہوگا جب ہم نیکسٹ و پہ چیک کریں گے تو و پہ بھی کچھ ہی قسم کا کوئی وولٹیج نہیں آنا چاہیے و پہ چیک کریں گے تو کوئی وولٹیج نہیں آنے چاہیے اور u پہ چیک کریں گے تو کسی قسم کا کوئی وولٹیج نہیں آنا چاہیے اور یہ اس پوزیشن میں ہے جب آپ کی جو black probe ہے وہ negative پہ اور جو red probe ہے وہ positive پہ. اب ہم اس کو گھما دیں گے. ٹھیک ہے اس کو ہم red probe کو negative پہ لائیں گے اور جو black probe ہے اس کو positive پہ لے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں یہاں پہ کچھ voltage بن رہے ہیں .485 تو جب یہ voltage یہاں پہ نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ipm positive side سے بلکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کو w پہ چیک کریں گے. تو w پہ بھی آپ کو 4.12 volts نظر آنے چاہیے اس کے بعد next 4.12 volts نظر آ رہے ہیں. پھر next پہ 4.12 volts نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا igpt's بلکل سارے ٹھیک ہیں. اور چونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ joint ہو چکے ہیں. اس لیے یہ سب igpt's ایک دوسرے کے ساتھ مل چکے ہیں. اس وجہ سے یہ آپ کو تمام points پہ ایک جیسی value show کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو ipm ہے وہ high side سے بلکل ٹھیک ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دوستو اب ہم اس کا چوتھا ٹیسٹ کریں گے. کہ وہ آپ نے کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ pcb میں electric دے دیں گے اور electric دے کر اس کو کیسے آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے. تو چلائیں ہم آپ کو اس کا بھی demonstration دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہم نے سارا demonstration پھر سے ایک بار تیار کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی اس unit کو ہم نے تیار کر لیا ہے. electric دے دیں گے. اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں جب electric آجائے تو آپ نے اس کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے. اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ صحیح ہے کہ خراب ہے. دیکھیں آپ کو switching کی آواز آگئی. اب آپ نے کہہ کرنا ہے کہ میٹر کو DC وولٹس پہ سیٹ کر لینا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں اب pcb میں electric مجود ہے اور بڑی اتیاد سے کام کرنا ہے. اور اس کا کریں کہ آپ نے positive جو probe ہے اس کو positive پہ لگا دیں positive پہ اور جو negative probe ہے وہ negative پہ لگا دیں تو آپ کو یہاں پہ 303 وولٹس مل رہے ہیں یعنی کہ 303 یا 320 تک آپ کو یہ maximum یہاں پہ وصول ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہماری جو electric ہے وہ بلکل صحیح ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو negative پہ ہے وہ negative پہ رہنے دیں اور w پہ آپ جو ہے وہ probe کو لے جائیں تو دیکھیں آپ کو مل رہے ہیں گیرہ گیرہ شریعہ 70 وولٹ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے اب next پہ دیکھ لیتے ہیں v پہ تو یہاں پہ بھی گیرہ شریعہ 70 وولٹ مل رہے ہیں آپ u پہ چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی گیرہ شریعہ 70 وولٹ تقریباً مل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے negative اور positive پہ 320 وولٹ مل جائیں اور negative to تمام جو w v u ہے اس کے ساتھ same up to 15 وولٹ مل جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ipm بلکل ٹھیک ہے اور اس وقت صحیح accurate کام کر رہے ہیں اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ پھر کسی اور چیز کا ہو سکتا ہے لیکن آپ کا ipm بلکل ٹھیک ہے اور دوستو اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک جو خراب ipm ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور وہ کیسے دکھتا ہے ٹھیک ہے جی جب ہم اس کو بغیر electric کے چیک کرتے ہیں تو یہ بلکل ٹھیک دکھائی دے رہا ہے لیکن جب electric دیں گے تو یہ خراب ہے تو آئیں ہم آپ کو demonstrate دیتے ہیں کہ یہ کیسے دکھتا ہے ٹھیک ہے جی تو جب دیکھیں ہم اس کو normally جیسے کہ آپ کو معلوم ہے testing کا سارا طریقے کار تو دیکھیں اس کو ہم diode پہ لے گے ٹھیک ہے تو جلد جلدی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اب جب ہم اس کو چیک کر رہے ہیں تو voltage ایک دفعہ بڑھ کے تو drop ہو کے تو یہ بند ہو جائے گا یہ بند ہو گیا ہے بلکل اب یہ کسی بھی پوائنٹ پہ کسی قسم کی کوئی value show نہیں کرے گا اب دیکھیں ہم نے probe کو چینج کیا جلدی سے پھر اس کو چیک کیا تو دیکھیں اس پہ ہمیں volts آ رہے ہیں 4.10 بلکل ٹھیک ہیں دوسرے پہ 15 415 410 415 اس کا مطلب ہے کہ یہ پی سی بھی اس وقت ہر پوائنٹ پہ ہر لحاظ سے جو without electric ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے اب ہم اس کو electric دیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ electric دینے کے بعد اس میں جو اس کی igpt's ہیں وہ شارٹ ہو جائیں گے اور شارٹ ہونے کے بعد وہ کام صحیح نہیں کرتے اور دیکھیں دوستو electric pass کی بلکل switching ہوئی بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے اب اس کو ہم دوبارہ سے دے جائیں گے ڈیسی وولٹ پہ ڈیسی وولٹ سیٹنگ ہو گئی اب ہم جب اس کو چیک کریں گے negative کو negative پہ positive کو positive پہ دیکھیں جب ہم اس کو چیک کریں گے تو یہ 304 وولٹس شو کر رہا ہے اب ہم اس کے second point کو چیک کر لیں گے w کو تو دیکھیں اس پہ 11 11.4 something دے رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے third point کو v کو test کر لیں گے دیکھیں یہاں پہ آکے گڑھ بڑھ ہو رہی ہے 304 وولٹس آ رہے ہیں اور جبکہ یہ جو normal testing اس میں بالکل ٹھیک تھا اب یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو ipm ہے وہ شارٹ ہو چکا ہے اور اس میں problem ہے جبکہ 30 point u کو بھی چیک کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بھی 11.94 وولٹس آ رہے ہیں جو کہ ٹھیک ہیں لیکن اس کا جو v والا point ہے وہ شارٹ ہو چکا ہے اور وہاں پہ electric drag ہو چکی ہے تو اس وجہ سے یہ ipm normal test میں بلکل پاس ہو جگیا لیکن جب اس کو electric دے رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ شارٹ سرکر شو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ipm خراب ہے اس کو change کرنے کی ضرورت ہے تو دوستو اس طرح سے آپ یہ تمام test کر سکتے ہیں اور آسانی سے آپ ایک ipm pcb کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ pcb کے اندر اور pcb کے باہر کیسے test کیا جاتا ہے وہ آپ کو مکمل تفصیل مل گئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس طرح ہی informative ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے اور دیکھتے رہیں for our attack